ہائے فرین میں ہوں سناسٹرین آسف کو میری چاہے میں کسام دیدہ اگر ویڈیو پسا نہ تدھا کر سوڑا جرور کریے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم نے تین چکن کو اچھی طرح سے دھو کر اس میں تین چمچ دہی دو چمچ ادرخ لسن گرم مسالہ جیرہ گل میری یہ ہے لازمیس پوڑر حریامی دھنیا پوڑر فوٹ کرر دے کر سارے کو ملا کر دو گھنٹے کیلئے رکھ دیں گے ہم نے تین بڑے پیاج کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اور یہ ہنڈی میں ہم تین چار چمچ پیل ڈال کر لال کریں گے پیل اگر لال ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں سارے کٹے ہوئے پیاج ڈال دیں گے اور پیاج کو فرائے کریں گے ہمارا ہلکا فرائے ہو گیا ہے یہ رہا ہے آدھا کلو پرول جسے ہم چھین لیں گے پیاج ہمارا لال ہو گئے ہم نے پیاج کو مکسر جار میں نکال کر رکھ دیا ہیں اور اسی پیل میں تین پوڑ جو ہم نے دو گھندے کے لیے رکھا تو میری نیٹ کرنے کے لیے اس میں ڈال دیں گے اور پھر اسے چلا دیں گے ہم اچھی طرح سے ہم اسے چلا کر دھانگ دیں گے دس پانچہ منٹ کی لیے اس کے بعد ہم پرول کے اس طرح سے کٹ لیں گے یہ پھر آگے پروڑ ہم نے نکال دیا ہیں ایک پین میں لیے ہم نے اس میں چھوڑا 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 دیا اور سر طرف ملا گیا ہیں اور اسے ہم سارے پرول ڈال دیں گے اور پھوڑ کلر ڈال دیں گے پھوڑ کلر ڈال کر اس طرح سے ہم پرول کو لال کر لیں گے جب ہے جب ہے جب ہے موسیقی 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 اور یہاں چکنگ بھی پانی سک گیا ہے اور ہمیں میکسر میں پیار رکھیں تو اسے پیس کا اس چکنگ میں ڈال دیں گے سارے کو اور ہم اس میں دوسرے میں دور دار دیں گے اس طرح ہمارا سکر میں ٹیسٹ بڑھ جائے گا اور ہم کچھ دیر کے لیے بھونیں گے کرنکو ہمیں کچ گیا جی لیے گے سین پھر ہم دھپکن کھول کر چکن کو چلائیں گے اور اس میں لال کی گلے ہوئے پرول کو چکن کے اندر ڈال دیں گے تو ہم نے ککر میں گلا لیے سے دوسی کی اس طرح سمچھی طرح سے ملائیں گے دھنیا پتہ ڈال دیں گے اس طرح سے ہمارا چکن تیار ہو رہا ہے پھر ہم دھنگ دیں گے اب ہم اس میں اوپر سے تھوڑی سی میتھی کرس کر کے ڈال دیں گے اگر ویڈیو پسن ہے کہ لائے کسو